سفاق اسرائیل لبنانیوں کی نسل کشی پر بھی تل گیا جنوبی لبنان اور بیروت پر ویشیانہ بمباری اکیس بچوں سمیت تین سو چھپن نفرات شہید ایک ہزار سے زائد زخمی شہر سیدہ سے ہزاروں افراد کا انخلہ بیروت جانے والی شہرہ پر گاڑیاں ہی گاڑیاں پناہ گزینوں کے لیے کئی سکول خالی کرا لیے گئے حزباللہ نے اسرائیلی شہر حیفہ کو نشانے پر رکھ لیا راکٹوں کی بر بارش آئرنڈ ڈوم ایکٹیف ہونے سے فضا میں دھما کے اسرائیلی شہری پناہ ڈھونتے رہے اسرائیل کی نئی مہم جوئی کے خطرناک نتائج ہوں گے ایرانی وزارت خارجہ کا رد عمل اردن نے بیروت کے لیے تمام پروازیں منصوب کر دی قتل و غارت اسرائیل کو امریکی پشت پناہی حاصل پینٹا گون کا مزید فوج مشرق وستہ بھیجنے کا اعلان نیتن یاہو کی حزباللہ کے ساتھ ساتھ لبنان کو بھی سبق سکھانے کی دھم کیا سیال کورٹ انٹرچنج پر گاڑیوں پر حملہ توڑ پھوڑ کے الزامات لاہور میں وزیراعلا خبر پختخواہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج علیہ مینگنڈا پروہ شاید خٹک توڑ پھوڑ کے لیے اکساتے رہے حملے کے دوران متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے ایف آئی آر کا مطن الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم کوئی قانونی حیثیت نہیں تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوالات اٹھا دیئے ادارہ فروری دوہزار چوبیس میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا پی ٹائے اس کے امیدوار اور عوام غیر قانونی کاموں کا نتیجہ نہیں بھوگت سکتے تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے مخصوص نشستیں نہ دینا الیکشن کمیشن کے جانب سے اضافی سزا ہے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ستر صفحات پر مستمر فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا اکثریتی فیصلے میں پی ٹائے سے بلے کا نشان چھیننے کی کاروائی پر تحفظات کا اظہار مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تقنیقی اصول کی پابند نہیں اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں جاری کرنے کا حقوق الیکشن کمیشن کے پاس ریجسٹر سیاسی جماعت کو ڈیلس کرنے کا اختیار نہیں پی ٹائے امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا فیصلہ غیر آئینی بیرستر گوھر کے جاری کردہ پارٹی ٹکٹس درست قرار یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹائے کا دعویٰ تھا آزاد امیدوار انکے تھے اسی وجہ سے عوام نے انہیں ووٹ دیئے مقصود نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطن عدالت نے پی ٹائے کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کر دی لکھا تحریک انصاف کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے تھی مقصود نشستوں کا کیس تفصیلی فیصلے میں اختلاف کرنے والے ججز کا بھی ذکر بینچ کے دو اور اقین کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئی مختلف غان نے جس انداز میں اکثریتی فیصلے پر اختلاف کیا وہ ان کے منصب کے منافع ضروری نہیں جج ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اختلاف کرے دوستانہ بحول میں مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں جامع فیصلہ دینا ججز کی ذمہ داری میں شامل ہے غصے میں بھی تہذیب اور احترام ملہوز رہے چیف جسٹس امین دیگر ججز کی رائے کا احترام کرتے ہیں مگر ان سے متفق نہیں پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی 26 جون کو فریق بننے کے درخواست آئی لیکن پی ٹی آئی نے اپنے حق میں کسی ڈیکلیریشن کی استعداد نہیں کی سنی اتحاد کاؤنسل مقصود نشستیں لینے کی اہل نہیں تحریک انصاف مقصود نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے الیکشن کمیشن نوٹفکیشن کا دوبارہ جائزہ لے جسٹس ای آئی آفریدی کا اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود ابحام برقرار اور قانونی سوالات موجود فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں ریلیف مانگنے کون آیا ہے پیٹر الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر کی پریس کانفرنس کہا آزاد امیدوار کو کامیابی پر تین دن میں کسی پارٹی میں شمولیت کا قانون واضح ہے آزاد امیدواروں کی شمولیت کا عمل نقابل واپسی ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے الیکشن کمیشن مقصود نشستوں کا اعلان جلد کرے تحریک انصاف کا مطالبہ بیرستر گوھر نے کہا سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ کے قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چار شیٹ ہے واضح ہو گیا آزاد ارکان تحریک انصاف کے ہی ہیں الیکشن کمیشن کسی کے گہنے پر حکومت کا آلائے کار بنا ہوا ہے تمام امیدواروں کے بیان حلفی جمع ایم این اے اس کے نوٹفکیشن جاری کیے جائیں مقصود نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا یا نہیں الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا طویل سوچ بچار کے باوجود پانچویں بیٹک بھی بے نتیجہ قانونی ٹیم کی تفصیلی فیصلے کے اہم نکات پر بریفنگ آج پھر جلاس ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کمیٹی کی تشکیل نو لازمی قرار نہیں دیتا سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی آرڈیننس آنے کے چند گھنٹے بعد ہی کمیٹی کی تشکیل نو کی گئی جسٹس منیب اختر کو ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی جسٹس منصور علی شاہ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط کوپی منظر عام پر لیفٹینن جنرل محمد آسیم ملک ڈی جی آئی اے سائی تائینات تیس ستمبر کو ذمہ داری سنبھالیں گے لیفٹینن جنرل آسیم ملک اس وقت جی ایش کیو میں ایڈ جو ٹین جنرل کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں بلوچستان میں انفینٹری دویشن اور وزرستان میں انفینٹری بریگیٹ کمانڈ کر چکے اپنے کورس میں عزازی شمشیر حاصل کی گورنس ان کی اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹی سوری نے کہا مولانا کے انداز گفتگو سے کبھی نہیں پتا چلتا وہ کس طرف ہیں سینئر سیاستدان ہیں جو فیصلے کریں گے ملکی بہتری کے لیے ہوں گے نواز شریف اور وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے امریکی صفید ڈانر برون کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی گھٹو وزیراعظم مقوائے متحدہ کی جنرل اسیمبلی جلاس میں شرکت کے لیے آج نیو یارک پہنچیں گے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے ملاقات تے برطانوی ہم منصب کی اسٹامل سے ملاقات پچیس ستمبر کو ہوگی ستائیس ستمبر کو جنرل اسیمبلی سے خطاب شیڈیول فرسین اور کشمیر کے مظلوم عبام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اسلامباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب صدر مملکت وفاقی مزیرا گورنرز وزیراعہ پنجام مریم نواز اوپوزیشن رہنما اور اسکری قیادت کی شرکت آصیف علی زرداری کی برادر ملک مبارک بات کہا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پوراست ہیں وزیراعظم کا ویڈیو پیغام بھی نشر شہباز شریف نے کہا سعودی عرب کا ویژن دو ہزار تیس دنیا بھر کے لیے مثالی نمونہ ہے سعودی سفیر بولے پاکستان کی ترقی کے لیے سعودی عرب کردار ادا کرتا رہے گا سعودی عرب کا قومی دن ریاض میں مرکزی تقریب سعودی فضائیہ کے لڑا کا تیاروں نے سلامی پیش کی مختلف شہروں میں آتش بازی اور تلواروں کا روایتی رکس سعودی قیادت کو دنیا بھر سے خیر سگالی کے پیغامہ منشیات کے خلاف فیلان جنگ سندھ حکومت اور اپوزیشن یک زبان اسمبلی نے انصداد منشیات کا نیا قانون منصور کر لیا منشیات کا استعمال اور فروخت نقابل زمان جرم قرار تعلیمی داروں اور اعتراف میں نشاور اشاقی فروخت پر سزا انتہائی سخت منشیات فروشی کے کیسز کی سماعت خصوصی عدالت کرے گی کراچی میں ڈی ایس پی علی رضا کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت سی ٹی ڈی نے گواہوں اور سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے قاتلوں کے خاکے تیار کر لیے سید علی رضا کو سات جولائی کو کریم آباد کے قریب نشانہ بنایا گیا تھا جیکب آباد میں خاتون پولیو ورکر سے زیادتی کی تصدیق میڈیکر ریپورٹ میں گرفتار ملزم کا ڈی ای نے میچ ہو گیا کیس میں ملاویس دیگر تین ملزمان کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا اسلام آباد میں دو بچوں کو حب سے بے جامع رکھنے مبینہ تشدد اور زیادتی کا الزام تھانہ شمز کالونی کا سب انسپیکٹر سوہیف پاشا گرفتار ملزم نے دونوں بچوں کو پمز اسپتال سے اقواہ کیا تھا مقدمہ درج کرنے میں تاخیر آئی جی کا نوٹس ایس ایچو تھانہ کراچی کمپنی موتد پی سی بی کا شان مسود اور بابر آزم پر اعتماد برقرار کپتان برقرار رکھنے کا اندیا پی سی بی کنیکشن کیم میں کھلاڑیوں کو ہر حال میں کپتان کو سپورٹ کرنے پر زور کھلاڑی ڈراپ ہونے کپتان قیادت جانے کا خوف نکال کر کھیلیں ٹرکٹ بورٹ کا واضح پیغام